اسلام علیکم برکتہ اللہ دوستو آج آپ سے ایک چھوٹی سی بات ارس کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت ابتری کا شکار ہو گیا ہے ہر شخص دوسرے سے نالا نظر آتا ہے مجھے اس کی ایک بنیادی وجہ سمجھاتی ہے وجہ یہ سمجھاتی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا تو پتہ ہے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کو کیسے حاصل کرنا ہے لیکن شاید ہم اپنے فرائض کو بھلا بیٹھے ہیں ہم رشتوں میں اس بات کو تو تلاش کرتے ہیں کہ کس انداز سے ہمیں ہمارے حقوق مل جائیں یا ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس حد تک آگے جانا ہے لیکن ہم فرائض کو آدھا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج چار دیواری سے لے کر محلوں تک اور محلوں سے لے کر عالی صدق تک ہمیں ہر طرف خودغرزی اور بے حصی کی فضاء نظر آتی ہے قربانی، عیسار، وفا، محبت ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے سبق ہم مکمل طور پر بھلا بیٹھے ہیں اور اس حد تک بات آگے بڑھ چکی ہے کہ والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، بہن بھائیوں سے، بھائی بہنوں سے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ہمسائے ہمسائے سے، رشتدار رشتداروں سے استاد شاگردوں سے، شاگرد استادوں سے، نوکر مالک سے، مالک نوکر سے غرص کے عوام حکمرانوں سے اور حکمران عوام سے یعنی ہر ایک ایک دوسرے سے بیزار نظر آتے ہیں اور اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہیں، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے حقوق کیاں ہیں لیکن ہم میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر اپنے فرائض کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہے یاد رکھئے گا کہ ایک کہا، ایک کہا دوسرے کا فرض ہوا کرتا ہے لہٰذا آپ جس رشتے میں بھی ہوں آپ جس منصب پہ بھی ہوں آپ خاص ہیں کہ عام ہیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا وابیلہ کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے فرائض کی ادایگی میں لگ جائیں تو یقین مانئے اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ کل بروز محشر آپ سے آپ کے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ذمہ داریاں آپ کے کاندوں پر رکھی گئی تھی آپ نے اس کو کس حد تک ادا کیا یا کس حد تک ادا نہیں کیا کہ جو آپ کا فرض تھا یقیناً وہ کسی کا حق تھا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم